ہماری عزت ہے ہمیں پاکستان کے سولہ کروڑ عوام پر فخر ہے جب ملک میں امن میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ انہی کی بدولت اس عظیم قوم کی قسمت بدلے گا قوم نے ایک ایسی حکومت منتخب کی ہے جسے تمام صوبوں کے عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی حکومت ملک کے تمام علاقوں اور لوگوں کے مفادات کا یقصہ خیال لکھے گی ہمارا پیغام امید ہے ہمارا پیغام اتحاد ہے ہم امن ازادی ترقی اور روشنی کے علمبردار ہیں ہم انشاءاللہ اپنے ملک کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے لیکن یاد رہے ملک اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتے جب قومی ادارے مضبوط نہ ہوں اور ان اداروں پر عوام کا اعتماد نہ ہو ہمارا عزم ہے کہ ہم تمام اداروں کو مستحقم بنائیں گے تاکہ ملکی امور میں استحقام آئے جب ملک میں امن امان ہوگا عوام کو ترقی کے مواقع میسر ہوں گے لوگوں کو روزگار ملے گا اور ملک میں خوشحالی آئے گے مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ آج پاکستان ایک مشکل دور سے گدر رہا ہے آج قوم کو بے شمار چیلنجوں کا سامنا ہے لیکن ہم چیلنجوں سے ہرگز گرنے والے نہیں انشاءاللہ ہم ان کا ہر حال میں مقابلہ کریں گے میڈم سپیکر اب میں منتخف حکومت کی ترجیحات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں انشاءاللہ ان پر عمل درامت سے ملک میں گھٹن ختم ہوگی میڈم سپیکر دیشت گردی اور انتہا پسندی ہمارا ایک سنگین مسئلہ ہے جس نے ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رکھا ہے اس لئے ملک میں امن و امان کی بحالی اور دیشت گردی کا مکمل خاتمہ ہمارا اولین ترجیح ہوگی دیشت گردی کے خلاف جنگ ہماری اپنی جنگ ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمارے لا تعداد مسئلوم بچے اور بے گناہ جوان شہید ہوئے ہیں بدقسمت اسے کچھ لوگوں نے تشدد کو ادھار رائے کا ذریعہ بنایا ہے اب کے جب ملک میں جہموری سفر کا آغاز ہو چکا ہے میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ تشدد کا راستہ ترک کر دیں اور ہمارے ساتھ جمہوریت کی سفر میں شامل ہو جائیں ہم ان تمام لوگوں کے ساتھ باتچیت کے لئے تیار ہیں جو لوگ ہتیار پھینک کر امن کا راستہ تیار کریں گے میڈم سپیکر ہمارے قبائلی علاقے ایک طویل عرصے سے پسمانگی کا شکار ہے ان علاقوں میں ایک مربوط معاشی سماجی اور سیاسی اصلاحات کی سخت ضرورت رہی ہے کیونکہ غربت ناخانگی نے ان علاقوں میں دہشتگردی کو فروغ دیا ہے ہم ان سماجی بیماریوں پر قابو پانے کے لیے ایک خصوصی پیکش دیں گے جو دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہماری حکمت عملی کا ایک اہم ستون ہوگا میڈم سپیکر ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ بے روزگاری مہنگائی اور غربت ہے ہم عوام کے ان مسئل سے بہخوبی آگاہ ہیں انشاءاللہ ہم بے روزگاروں کو روزگار بے گروں کو چھت اور ناخاندہ افراد کو لکھنا پڑھنا سکھائیں ہماری حکومت دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کو ہرگز برداشت نہیں کرے گی ہم ریاست میں سماجی اور معاشرتی انصاف قائم کرنے کا عظم رکھتے ہیں ہماری حکومت عوام کو ترقی اور خوشحالی کے نائے مواقع فرام کرے گی عوام کو ہر قسم کے استحصال سے نجات دلانا ہماری اولین تجیعات کا حصہ ہے میرم سپیکر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جمہوریت کی گاڑی پٹری پر چڑتی اترتی رہی اور اس کی وجہ سے ہم جمہوریت کے سمرات سے محروم رہے ترقی اور خوشحالی ہمیشہ ایک خواب ہی رہی قومی ادارے پروان نہ چڑھ سکے اس کی ضروری ہے کہ ہم ملک میں حقیقی جمہوریت قائم کریں اور ریاستی اداروں کے درمیان توازہ پیدا کریں ہم چیف آف آرمی سٹاف کے اس اعلان کا خیرمکتم کرتے ہیں کہ سیول محکموں سے مجودہ تمام حاضر سروس فوجیوں کو واپس بھیجا جائے گا اس اعلان سے پاک فوج کے وقار میں اضافہ ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سیول اداروں میں تناد فوجی افسران کی جگہ سیول افسران فوری طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں ہاں جن چاند اداروں میں فوجی افسران کی ضرورت ہے ان اداروں میں اس اعلان پر عمل درامت کے بعد میں کیا جا سکتا ہے ملک کی بقا اور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہر ادارہ اپنی مخصوص ذمہ داریاں پوری کرے حکمرانی صرف عوامتہ حق ہے اور جن سیول اداروں میں فوج کے افسران تینات ہیں تو ان کو جن کو ہم کہہ رہے ہیں ان کے لیے ہم گزارش کریں گے کہ دو ہفتوں میں یہ ہو جانا چاہیے آج کا پاکستان بہرانوں کی لپیٹ میں ان میں بجلی پانی آٹے اور مہنگائی کے بہران سر فرست ہیں ہمیں عوام سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ہم اپنے عوام کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں مجھے بے حد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان تمام بہرانوں کا فوری حل ممکن نہیں اس وقت ملک میں تقریباً تین ہزار میگا وارٹ بجلی کی کمی ہے جو اگلے سال بڑھ کر چار ہزار میگا وارٹ ہو جائے گی خدشہ ہے کہ کہیں ہمیں درمیوں میں زیادہ لوڈ شیڈنگ نہ کرنی پڑے ہم نے اس چیلنج کا بھرپور مقابلہ کرنا ہے بجلی کی پیداوار میں اضافے کے لیے فوری طور پر نائے پلانٹس لگانے ہوں گے البتہ اس کے لیے وقت درکار ہوگا میڈم سپیکر میں یہ بات کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک بجلی کے شعبے میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری ٹی بی پی کے گزشتہ دور میں ہوئی انیس سو چارانوے کی پاور پالیسی کے تحت تین ہزار اٹھتر میگا وارٹ مزید بجلی مہیا ہوئی جس کی وجہ سے تین اشارہ پانچ بلینڈ ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی انیس سو چھتر میں تربیلہ کی تعمیر کے بعد آبی زخائر سے انیس سو چارانوے میں غازی بروتھا سے مزید چودہ سو پچاس میگا وارٹ بجلی کی پیدا وار پر کام شروع ہوا تھا میں آپ کے ذریعے قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ایک بار پھر مصبت اور مناسب پالن سے بنا کر بجلی پیدا کرنے کے نئے یونٹس لگائیں گے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم دوبارہ پاکستان کے عوام کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں گے میں اعلان کرتا ہوں اس ہی سال دائیس سو میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کے نئے یونٹس لگا دیے جائیں گے اس کے علاوہ ہم بجت مہم چلا کر پانچ سو میگا وارٹ بجلی بچائیں گے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کم ہوگی اس سلسلے میں ہم نے پیککو کو ہدایت کی ہے کہ وہ دس ملین ایڈرجی سیور بل مناسب قیمت پر فرام کرنے کو یقینی بنائے ہم نے تھر پول کے پہلے فیز میں پانچ ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کا منصور بنایا ہے ہم اس کی گنجائش میں اضافہ کر کے بیس ہزار میگا وارٹ تک لے جائیں گے ہم نے بابدہ کو بھی ہدایت کر دی ہے کہ وہ بڑے ڈیموں کے سلسلے میں ہر قسم کی فیزیبیلٹی سٹیڈیز کو مکمل کر لیں اور نقشوں کو بھی حتمی شکل دے دیں تاکہ آبی زخائر میں اضافہ کے ساتھ ساتھ آبی وسائل سے زیادہ سے زیادہ بجلی بھی پیدا کی جا سکے اس کے علاوہ کیٹی بندر منصوبے پر کام شروع کرنے کے لیے سرمایہ کاری کی دوبارہ دعوت دی جائے گی انشاءاللہ میں آئندہ چند روز میں انیرجی کنزربیشن کے مزید منصوبوں کا اعلان کروں گا میڈم سپیکر پانی کا مسئلہ انتہائی سگین شکل اختیار کر گیا ہے پانی پیٹرول کی طرح ایک قیمتی اساسہ ہے دنیا میں آئندہ جنگیں پانی کی وجہ سے ہوں گی ملکوں کے اندر سیاسی اور سماجی کشیدگی کی ایک بنیادی وجہ پانی بھی ہوگا الحمدللہ پاکستان پانی کی دولت سے مالا مال ہے لیکن ہمیں آپ نے اس بیش قیمت احساسے کو بچانا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے اس مسئلے سے نمتنے کے لیے ہم سب سے پہلے نیری کھالوں ایریگیشن چینلز کو پختہ کریں گے تاکہ کم سے کم پانی ضائع ہو دکھنم